اور ابھی آپ کو لیے چلے گے لاہار جہاں چیرمن پی سی بی نجم سیچی پریس کانفرنس کر رہے ہیں چاہوں گا کہ ہمارے ڈریکٹر ڈومیسٹک انٹرنیشنل حرون رشید صاحب آپ کو ایکسپلین کریں تاکہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں کہ جی یہ پوسپون کیوں ہو رہا ہے کون سی ڈیٹس ہیں کیا ہے کیوں یہ کیا جا رہا ہے میری بات اب ختم ہوگی میں نے کہا آپ کو کہ اگلے تین چار دن کے اندر اندر ویسٹ انڈیز کی ڈیٹس میں اناؤنس کر دوں سر انڈر نائنٹین کے حوالے سے اپنا اعلان کیا تھا کہ انڈر نائنٹین کب اگلے سال اپریل میں ہوگا کیا انڈیا بھارت جو ہے اس میں آ کے کھیلے گا مجھے نہیں پتا وہ کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا اگر وہ نہیں کھیلے گا تو وہ پھر اپنے میچ فوفیٹ کر دے گا بگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو سر آپ کے چیرمن ملدب شہر جار خان صاحب نے ایک بات کہی ہے یار اب میر بانی سے سر بڑا ایمپورنٹ سوال ہے سر بڑا ایمپورنٹ سوال ہے پاکستان انڈیا کا میٹ ایرس پر ایک روڈر پر لگے ہوئے ہیں آپ کو جو آپ کو جناہ ہوگا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم وہ باتیں کریں سر آپ سوال پر بتایا کہ نہیں میں ڈیمیسٹک ریکٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ جیسے کہ آپ ہی لوگوں نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ پاکستان کے انٹریسٹ میں جب انٹرنیشنل کی ٹیمز یہاں آ رہی ہیں تو یہ پاکستان کے لئے بہت خوش آئندات ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے یہی وہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ہم اگر کچھ چینجز لا رہے ہیں کچھ اگر ہم ڈراؤز میں تبدیلیاں کر رہے ہیں یا ٹورنمنٹ کی شیڈیول میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اس کی صرف وصرف وجہ یہی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ پی در پہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے اس لئے ہمیں کہیں نہ کہیں ٹویک کرنا پڑا ہے اپنے ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کو اور وہ صرف اسی سال ہوگا کیونکہ یہ سب انیکسپیکٹڈ ٹورز ہیں جن کی پہلے کوئی ڈیٹس تہہ نہیں تھی اس لئے جب بھی اب تقریباً اگر فائنل ہونی چلی جائیں گی ابھی تک دیکھیں ویسٹ انڈیز کا بھی تین سے چار دن کے بعد ہمیں پتا لگے گا تو اس لئے جب تک ہم کوئی چیز حتمی طور پر اور ہمارے پاس نہیں آ جاتی تو ہم آخر وقت تک ہول کر کے رکھتے ہیں اپنے تمام ٹورنمنٹ کی ڈیٹس کو تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب سارے کا سارا ٹورنمنٹ فیصلہ باد میں ہوگا نیشنل ٹی ٹوینٹی کا جو کہ گیارہ تارک سے شروع ہوگا اور اٹھائیس تارک کے جائے گا سید دنیا کے جو غیر ملکی اور کرکٹ بورڈز ہیں وہ اپنی سیریز یا اپنے ٹورنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک دو دو سال پہلے اناؤنس کر جاتے ہیں ہمیں کیوں یہ اتنی دشواری ہو رہی ہے کیوں اتنی پرولمز آ رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے کرکٹ بورڈز کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈز اور پاکستان کے جو جو لائنڈ آرڈر کی سیچویشنز ہیں جس قسم کی پرولمز ہے پاکستان کو وہ ان کے ساتھ ہمیں نہ ملائیں ہم جس میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ باوجود اس نامسائی دھالات کے باوجود آپ ایسے کرکٹرز پروڈیوز کرتے ہیں جو نمبر آٹھ رینک سے جا کے چیمپین سٹروفی کو جیت کے لے آتے ہیں تو اررسپیکٹیو جہاں میں تھوڑا بہت پرولم اگر آتا بھی ہے تو ہم کوشش کر کے اپنے کم از کم ڈمیسٹک کرکٹرز سیٹ اپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کم از کم پلیرز تو پروڈیوز کریں آج آپ نے سکول کرکٹ کا فائنل دیکھا آپ انڈر سکسین کے فائنل دیکھ رہے ہیں نچلے لیول کے اوپر جو ہے کرکٹ کو بہت زیادہ مربوط طریقے سے استوار کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں فیوچر کے کرکٹرز ملیں عارون صاحب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قیدی آزم ٹروفی پاکستان بورٹ قیدی آزم ٹروفی کے نام سے پرسلیز بھی آ رہا ہے اور کھیلی بھی جا رہی ہے لہور کلندر نے یہاں چھوٹے لئیہ اور سرگوزہ کا ایونٹ کر رہا ہے تو پچاس لاکھ میں ایک ٹیم بیچے کی سپانسر ملا تھا پی سی بی کا مارکٹنگ ڈپارٹم اور ڈومیسٹک رکٹ آپ لوگوں کو قیدی آزم ٹروفی کے لیے ستر سال میں پہلی بار کوئی سپانسر نہیں ملا دیکھیں ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں ہمارا پاس ڈومیسٹک کے سپانسر ہیں تو یہ سب کو چل رہا ہے لیکن کائدم ٹروفی کائدم ٹروفی نہیں دیکھیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو صرف گائدم ٹروفی نہ سمجھیں ڈومیسٹک رکٹ میں بہت سارے ٹورنمنٹ آن اور ہمارے پورے کا پورا جو ڈومیسٹک رکٹ ہے وہ سپانسر ہے ہمیں سارے ٹورنمنٹ آ جاتے ہیں مسئلہ یہی ہوتا ہے ابھی آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ ٹیم کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آنا ہے آپ کے پاس وہ ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہتے ہمیں وہ بھی ٹورنمنٹ جو ہے یا وہ ٹور جو ہے وہ میں باہر کروانا پڑتا ہے یو اے میں جو کہ بہت زیادہ پاکستان کے اس پر فینانچل بڈن بہت زیادہ پڑ جاتا ہمارے بورٹ کے اوپر تو ہمیں بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم جونئر ٹیم پاکستان آئے اور ہم دوسرے ممالک میں جا کے ریسی پروکل بیسس کے اوپر یہ شروع کریں ہمارے پاکستان